موسیقی موسیقی تو اب حضرت حود علیہ السلام کے بعد اور قوم آدھ کی حلاقت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم زمود اور یہ قوم بھی بڑی عشیت قوم تھی ان کو بھی الداع بڑی قوت تھی بڑی طاقت تھی بڑا حسن دیا بڑا جمال تھی اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن بعد میں بڑی تفصیل سے ذکر کر لیا ان کا ذکر بھی تقریباً چھتبیس حقابہ اور کسی میں جن کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم آدھ میں عذاب آیا تھا بڑا ہاتھ راتے ہیں فراسل تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی اسی لئے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منہو سمجھتے کہتے ہیں قرآن میں یا منہ حساب قرآن کہتا ہے یہ بھی یا منہ حساب تو حالہ کی یاد رکھیں یہ بات حالہ یہ کی حالہ کی بات ہے آج کم بھی بہت سارے لوگ آمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ کیوں ہیں وہ منگل اور بدھ کو سفر تک نہیں کر دیں وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دلی ہم نہیں نکلیں اگر آپ سے سفر نہیں کریں گے منہوز کے میں اور اس دن اگر آپ دکلو تو بس سفر نہیں رہو گے یہ عام لوگوں میں مشہور ہے اگر بدھ کے دن بارے جا جائے یہ عجیب ہے بس یہ جلے پڑھیں یہ تو اب نہیں چھوڑیں یہ تو اگر کوئی تک جائے یہ کی حال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ برماتے ہیں کہ ان سے عذاب ایک دن نہیں رہا آٹھ دن رہا پھر تو آٹھ کے آٹھ دن ہی منہوز ہوئے تھے منگل بدھ کیوں ہوا عذاب ہی آٹھ دن ہوا ہے ایک دن تو ہوا نہیں جب ہم کہتے ہیں منگل یہ بدھ منہوز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ منہوز جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لئے منہوز تھے لیکن جو چیز قابروں کے لئے منہوز ہو تم اپنے لئے بھی منہوز سمجھو تو سمجھو برکس کی تباہ کر رہے اس لئے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے قلب کا موسیقی موسیقی موسیقی